میں عمران خان کی حکومت کی جو اکنومک مینجمنٹ تھی اسے بہت کرتا تھا لیکن پی ڈی ایم مجھے لگتا ہے کہ چودہ پندرہ ماہ سولہ ماہ کے اندر وہ کچھ کر گئی ہے جو ساڑھے تین سال میں ابھی اس نہیں تھا کہ آپ نے اس کو دبنی رفتار کے ساتھ تباہی کی طرف لے کر گئے ہیں کیسے نکلے گا پاکستانی سے بات دیکھیں ندیم صاحب آپ کا جو میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کیونکہ آپ نے جب بھی عمران خان کے دور میں بھی اکانومی پہ بالکل آپ نے یہی بات ہمیشہ سے محقف اپنایا جو ابھی آپ ظاہر ہے آپ وہی بات ہمارے حوالے سے بھی کر رہے ہیں اس کے بیچ میں آپ سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے کہ یہ جو بیک لاغ ہے اس بیک لاغ کو اس سے زیادہ کیا ہینڈل کیا جا سکتا تھا اگر عمران خان بھی ماری جگہ ہوتا اور جس طریقے سے وہ فیول کی پرائسز کچھ جانے سے پہلے جب پتہ لگے کہ میں جا رہا ہوں تو مائننگ کر گئے فور دا کمینگ گورنمنٹ کہ میں جب پرائسز اوپر جائیں گی تو عوام کو لگے گا کہ عمران نے بڑا کام کیا تھا تا کہ عمران آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ایک پلٹیکل سٹنٹ تھا جو کہ اس نے کیا اور اسے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو اور پھر اس گیپ کو ہمیں آکے دوبارہ سے کور بھی کرنا پڑا حکومت عمران کی بھی ہوتی تو صورتحال اس سے بہت مختلف نہ ہوتی لیکن پلٹیکل انسٹیبلیٹی اگر درمیان سے آپ اٹھا دیتے تو کہیں نہ کہیں آپ کو سکس منٹس ڈان دی روڈ شاید سانس لینے کی جگہ مل جاتی ندیم صاحب پلٹیکل انسٹیبلیٹی تو رہنی تھی اگر عمران خان اپنا جو تیمپرمنٹ تھا جو اس کا ایک تیمپرمنٹ اگریسیف تھا لوگوں کے اوپر وکٹمائزنگ جو تیمپرمنٹ تھا اپوزیشن کو مارنے والا تیمپرمنٹ تھا ان کو جیلوں میں ڈالنے والا تیمپرمنٹ تھا اگر وہ تیمپرمنٹ چینج نہ ہوتا تو وہاں سے پھر یہ جو ریزسٹنس تھی وہ ہونی تھی اور مہنگائی والا ایک ایسی ایشو تھا جس کی بیس کی اوپر ہی اس ریزسٹنس نے زور پکڑنا تھا اور ڈیچ آک میں انسٹیبلیٹی رہنی رہنی تھی تو اس کے علاوہ مجھے آپ خود بتا دیں کہ پی ڈی ایم کی گرمنٹ کے پاس کیا آپشن تھی انہوں نے تو وہی چیزیں جو امران نے انڈو کی یا جو ہماری پرابلم کا شکار ہوئی ان کو دوبارہ سے رپیر کیا رپیر کر کے اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا تھا آپ نے رپیر نہیں کیا میں اس پر ڈیس اگری کرتا میرے خیال میں آپ نے اس کو کمپلیکیٹ کرنے میں اپنا حصہ ڈالا جتنا امران نے ڈالا تھا اس سے دو گناہ آپ نے بھی ڈالیا ای تینک ندیم صاحب کوئی بھی آئے گا ایون دی نیکس گرمنٹ جو بھی آئے گی پلٹیکل سٹیبلیٹی ایک تو شفاف الیکشن والی بات ہے اگر وہ ہو گیا یقینی طور پر سب پارٹیز سٹیبل گرمنٹ اور فوکس آن ریفارمز فوکس آن ریفارمز دو سال نو ایجیٹیشن دو سالی پانچ سال چاہیے آپ کو اس کو سبھال لگے گی گرتے جا رہے ہیں اور تباہ کرتے جا رہے ہیں لیکن سر تھوڑا سب ہے مجھے ایک منٹ دیجئے گا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ مہنگائی ہوئی ابنان خان کے زمانے میں لیکن سکس پوائنٹ ون پرسنٹ جی ڈی پی تو ان کے عداد و شمار بتاتے ہیں نا آج ایک سال کے بعد جو انہوں نے اپنے عداد و شمار بتائے زیرو پوائنٹ تری پرسنٹ بتائے اس وقت کے ریزرڈ ٹوئنٹی فور بلین ڈالر اب جتنے کم کیے جتنے زیادہ کیے میں اس تفسیر میں جائے بغیر ایک ملین ڈالر کی خاطر جو کچھ ہوا یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ساری خرابی جو ایک سو ساٹھ روپے سے ایک سو پچاس روپے پٹول کی قیمت کی تھی بس وہ ایک خرابی ہے جس کو ابنان خان کو پکڑ کے بیٹھیں بھائی کر دینا ایک سو ساٹھ آج آپ نے ٹو نائٹی ٹو روپیز پہ کیوں رکھا ہوا ہے اور اوپر جائے گا بھی اور اوپر جائے گا جو موصول فرما رہے ہیں ایک سو ستر سے ایک سو اٹھتر کے درمیان ڈالر تھا آج آپ کا جو آپ نے بتایا ہے یہ ساڑھے تین سو کو بھی کراس کرے گا بلکہ شاید چار سو پہ نال نہ کرے چلا جائے نہیں روپے کے اوپر فورکاست نہیں کرنے جائے لیکن یہ تباہی کی بنیاد ہے یہ جو روپے آگے رہے ہیں آج تین سو چار پہ پہنٹالیس پیسے یہ تباہی کی بنیاد ہے اچھا پھر اس سے آگے ہم جاتے ہیں تو جو عساق ڈار صاحب کو افلاتون کو لائے تھے اس افلاتون نے اترتے ہی کہا میرے آنے سے پہلے دیکھو پچاس روپے ڈالر کم ہو گیا اور جب وہ گیا اپنے کپڑے جھاڑ کے اور شباہ شریف صاحب لندن میں جا کر یاشی کر رہے ہیں بھائی وہ جو عام زلیل ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی تو بتا دو پھر ان کا کہنا کہ جی یہ سارا عمنار خان کر کے گیا مجھے بتائیں مفتع اسماعیل تو تین مہینے میں پیسے لے آیا تھا نا تو جس نے تفخرانہ انداز میں کہا کہ میں ان کو بہتر جانتا ہوں آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا ایک سال آپ کے آپ سے وہ الٹے سیدھے ہو کہ آپ کو ون بلین ڈالر نہیں مل رہا تھا بات یہ ہے ایک شخص کو گھرانے کے لیے تمام ہمارے سٹیک ہولڈرز ہماری اسٹیپنشمنٹ اور ہمارے ساری یہ پلٹیکل پارٹیز کیا ملک کو اس تباہی کے دہانے سے واپس رانے کے لیے کیا پلٹیکل اس انسٹیبلیٹی کے ساتھ زندہ رہنا رہ سکتے ہیں ہمارا ملک رہ سکتا ہے کیا اس سیٹویشن میں جب جبر اور خوف کی فضاء ہو جب آپ لوگوں کی چادر چار دیواری پامالی کر رہے ہوں لوگوں کو اٹھا اٹھا کے بند کر رہے ہوں لوگوں کے ساتھ آٹھ ہٹ دفعہ اٹھا لیں عدالت زمانتے دیں ان کو غائب کر دیں آپ کے میڈیا پہ پابندیاں لگا دیں عمران ریاض کا آج تک کسی کو نہیں پتا تو کیا یہ انڈیکیشنز لوگوں کے لیے سرمایہ کار آئے گا یہاں جب جہاں رول آف لاؤ نہیں ہوگا جہاں اس سرعہ کی قفیت ہوگی ہو کیا رہے پاکستان کے ساتھ آپ کو پتہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ باتیں جو آپ نے کہیں رول آف لاؤ کے والے سے میں اس پہ متفق ہوں لیکن آپ جب رانہ سناللہ کو پندرہ کلو ہیرن پہ ڈال لے تھے یا شاید کا کان کو پکڑ کے آٹھ دس ماہ جیل میں ڈال لے تھے وہ آپ لوگ بنیاد رکھ رہے تھے اس چیز کی جس پہ میں عمران کو بھی بولا کہ یہ کام درست نہیں ہے آپ کسی طریقے کے ساتھ چلو ان کو بھی بولا کہ یہ کام درست نہیں ہے مطلب آپ عمران ریاض کی مثال دیئے میں سو فیصدی آپ کے ساتھ ہوں کہ کسی کو آپ غائب نہیں کر سکتے اس پہ کوئی کیس ہو تو کیس دار سکتے ہیں مجھے پاکستان کے طریقے میں ایک لیڈر بتا تو جس کے اوپر ایک سو سی سے زائد مقدمات بنائے کے آپ سارے اس کے حصدار ہیں کسی پرائم میسٹر کو دس ہزار دیرہ میں کونٹ ریسیویبل پہ سزا جو آپ کی مرضی اور منشاہ سے آپ کی حمایت سے اسٹیبلشمنٹ اور جڑیشنی نے دلائی تھی وہ بھی ایک مثال تھی آپ سارے لوگ کنٹیبیوٹ کرنے والے مجھے یہ بتائیں کہ ایک غلطی کو کتنی دفعہ غلطیاں کریں گے آپ سارے لوگ اسے دار ہیں اس تباہی کے اسے دار ہیں آپ سارے لوگ ایڈی ایم کی ساری جمعتیں آج آپ کے سولہ مہینوں میں جو انہوں نے کام کیے ہیں مجھے بتائیں جاتے جاتے پچاس کروڑ روپے ایک ایک ایمین نے کو دینے کی کیا ضرورت تھی ملک آپ کا تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوئے یہ پیسے بچائیں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں آپ پچاس پچاس کروڑ روپے دے محمود مولوی صاحب کچھ آپ کالے یہ طرز عمل کبھی گورنرس کا نہیں ہوتا یہ عمران خان نے آپ کو پتہ لیمیٹنگ گریز عمران خان نے کی تھی دیکھیں وہ ملک چلتا ہو گود گورنرس عمران خان کی تھی اٹھارا محمود مولوی صاحب کچھ آپ کالے